چیئر میں بپس پارٹی بلاور بھٹوز عبدالی نے بیان میں کہا کہ جیو پر اربوں پے کا ڈاکہ مارنے کی منصوبہ بندی کارڈی ترہا دار طبقے پر ڈیر سو ارب روپے کا انکم ٹیکس لگانے کا آئی ایم رکم تعلوہ مصدرت کرتے ہیں انہوں نے کہا ملکی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت نے سب سے زیادہ ٹیکس لگائے حکومت نے امام کے بجر دوہزار اکیس ایک ایسی دستاوید ہے جس میں مقصود سرمایہ داروں کو ایمینیسٹی دی گئی عمران خان کی حکومت نے پینشن اور کوویڈ فرنس بیہ پر بھی دس فیصل ٹیکس لگانے کی تیاری کرلے مزید کہا پیڈیا حکومت اخباری سن سے بابستہ فراد کی سفری لاؤنسز تک ٹیکس لگا رہی ہے تعلیمی داروں کے ایمین آزمین اپنے بجھوں کو ریائیتی یا مفتی تعلیم دیلانے سے کاسی رہے گے تنخواہ دار طبقے کے میڈیسکل الاؤنسز کے خاتمے کی کوشش ہیں امام دشمنی کی انتہا ہے بلاغر بٹر زدداری نے مزید کہا ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر عمران خان نے ماضی کے ظالم بادشاہوں کی سلطنت بنا رہی ناکاملے برداش ٹیکسوں سے امام کا خون چوڑ کر اشرافیہ کی ایش پرستی کا سامان کیا جا رہا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں کیانا نیوز رائی